نوحہ پہلا باپ وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی کیسی خالی پڑی ہے وہ خاتون اقوام بیواسی ہو گئی وہ ملکہ ممالک باج گزار بن گئی وہ رات کو زارزہ روتی ہے اس کے آنسو رخصاروں پر بہتے ہیں اس کے چہنے والوں میں کوئی نہیں جو اسے تسلیدے اس کے سب دوستوں نے اسے دگا دی وہ اس کے دشمن ہو گئے یہودہ ظلم اور سخت مشکت کے سبب سے جلاواتن ہوا وہ اقوام کے درمیان سکونت پذیر اور بے آرام ہے اس کے سب ستانے والوں نے اسے گھاٹیوں میں جا لیا سیون کی رہیں ماتم کرتی ہیں کیونکہ عید کے لیے کوئی نہیں آتا اس کے سب پھاٹک سنسان ہیں اس کے کہن آہیں بھرتے ہیں اس کی کماریاں مسئیبت زدہ ہیں اور وہ خود غمگین ہے اس کے مخالف غالب آئے اور دشمن خوشحال ہوئے کیونکہ خداوند نے اس کے گناہوں کی قصد کے باعث اسے رنج میں ڈالا اس کی اولاد کو دشمن اسیری میں ہانک لے گئے دختر سیون کی سب شان و شوقت جاتی رہی اس کے عمراء ان ہرنوں کی مانت ہو گئے جن کو چراغہ نہیں ملتی اور شکاریوں کے سامنے آجز ہو جاتے ہیں یرشلم کو اپنے رنج اور مسئیبت کے ایام میں جب اس کے بشندے دشمن کا شکار ہوئے اور کسی نے مدد نہ کی اپنی گزشتہ زمانے کی سب نعمتیں یاد آئیں دشمنوں نے اسے دیکھ کر اس کی بربادی پر ہنسی اڑائی یرشلم سخت گناہ کر کے نجس ہو گیا جو اس کی تعظیم کرتے تھے سب اسے حقیر جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کی برہنگی دیکھی ہاں وہ خود آہیں بھرتا اور مو پھیر لیتا ہے اس کی نجاست اس کے دامن میں ہے اس نے اپنے انجام کا خیال نہ کیا اس لیے وہ نہائیت پست ہوا اور اسے تسلی دینے والا کوئی نہ رہا آئے خداوند میری مصیبت پر نظر کر کیونکہ دشمن نے گمانڈ کیا ہے دشمن نے اس کی تمام نفیس چیزوں پر ہاتھ بڑھایا ہے اس نے اپنے مقتص میں اقوام کو داخل ہوتے دیکھا ہے جن کی بابت تو نے فرمایا تھا کہ وہ تیری جماعت میں داخل نہ ہو اس کے سب بشندے کراہتے اور روٹی ڈھونتے ہیں انہوں نے اپنی نفیس چیزیں دے ڈالی تاکہ روٹی سے تازہ دم ہوں آئے خداوند مجھ پر نظر کر کیونکہ میں ظلیل ہو گیا آئے سب آنے جانے والوں کیا تمہارے نزدیک یہ کچھ نہیں نظر کرو اور دیکھو کیا کوئی غم میرے غم کی ماند ہے جو مجھ پر آیا ہے جسے خداوند نے اپنے کہر شدید کے وقت نازل کیا اس نے عالم بالا سی میری ہڈیوں میں آگ بھیجی اور وہ ان پر غالب آئی اس نے میرے پاؤں کے لیے دام بچھایا اس نے مجھے پیچھے لوٹایا اس نے مجھے دن بھر ویران و بیتاب کیا میری خطاؤں کا جوا اسی کے ہاتھ سے باندھا گیا ہے وہ بہاں پچیدہ میری گرزن پر ہیں اس نے مجھے ناتمان کر دیا ہے خداوند نے مجھے ان کے حوالے کیا ہے جن کے مقابلے کی مجھ میں تاب نہیں خداوند نے میرے اندر ہی میرے بہادروں کو ناچیز ٹھہرایا اس نے میرے خلاف ایک خاص جماعیت کو بلائیا کہ میرے بہادروں کو کچھلے خداوند نے یہودہ کی کماری بیٹی کو گویا کولو میں کچھل ڈالا اس لیے میں گریان ہوں میری آنکھیں اشکبار ہیں کیونکہ تسلی دینے والا جو میری جان کو تازہ کرے مجھ سے دور ہے میرے بال بچے بے کس ہیں کیونکہ دشمن غالب آ گیا سیون نے ہاتھ پھلائے اسے تسلی دینے والا کوئی نہیں یاکوب کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ اس کے ارد گرد والے اس کے دشمن ہوں یرشلم ان کے درمیان نجاست کی ماند ہے خداوند صادق ہے کیونکہ میں نے اس کے حکم سے سرکشی کی ہے آئے سب لوگو میں منت کرتا ہوں سنو اور میرے دکھ پر نظر کرو میری کماریاں اور میرے جوان اسیر ہو کر چلے گئے میں نے اپنے دوستوں کو پکارا انہوں نے مجھے دگا دی میرے کاہن اور بزرگ اپنی جان کو تازہ کرنے کے لیے شہر میں کھانا دھونتے دھونتے ہلاک ہو گئے آئے خداوند دیکھ میں تباہ حال ہوں میرے اندر پیچ و تاب ہے میرا دل میرے اندر مصرب ہے کیونکہ میں نے سخت بغاوت کی ہے باہر تلوار بے اولاد کرتی ہے اور گھر میں موت کا سامنا ہے انہوں نے میری آہیں سنی ہیں مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں میرے سب دشمنوں نے میری مصیبت سنی وہ خوش ہیں کہ تُو نے ایسا کیا تُو وہ دن لائے گا جس کا تُو نے اعلان کیا ہے اور وہ میری ماند ہو جائیں گے ان کی تمام شرارتیں سامنے آئے ان سے وہی کر جو تُو نے میری تمام خطاؤں کے باعث مجھ سے کیا ہے کیونکہ میری آہیں بے شمار ہیں اور میرا دل ندھال ہے موسیقی موسیقی